راشتریہ رکشہ اکیڈمی یہاں آنے کا سپنا لاکھوں دیکھتے ہیں لیکن اس ڈیلیز کو پار کر پاتے ہیں صرف تین سو نبے نوچوان یہ اکیڈمی کہلاتی ہے کریڈل آف میلیٹری لیڈرشپ یہاں سکولر واریوز تیار کیے جاتے ہیں ایسے قابل افسر جو نہ صرف اپنی سینہ کا نیتریتو کر سکیں بلکہ دیش کی ترقی میں بھی بھاگی دار بن سکیں اینڈ آفسر اینڈ ا جنٹلمن اس اکیڈمی کی ستھاپنا انیس سو انچاس میں ہوئی جب یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ دیش میں ایک ہی جگہ پر آرمی، نیوی، ائر فورس کی ٹریننگ ہونی چاہیے ایک ایسی انٹر سرویس اکیڈمی جہاں اچھ شکشہ اور ملیٹری ٹریننگ ساتھ ساتھ ہوگا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دیش میں انٹر سرویس انٹیگریشن کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس کے لیے اوشکتہ تھی ایک جوانٹ ٹریننگ انسٹیٹوشن کی جہاں تینوں سرویس کے کریٹس کو ٹرین کیا جا سکے اکٹھا اس کے لیے ایک بلوپرنٹ تیار کیا گیا اور جب تک اس پہ چرچہ شروع ہوئی تب تک بھارت کو ازادی بلی پھر ایک نئے سرے سے تبکہ اپردان منتری سردار بللبائی پٹیل نے اس کام کی شروعات کی آج یہاں پر کریٹس کے انٹری ایک بے حد ہی کامپیٹیٹیو سیلیکشن پروسیس کے تحت ہوتی ہے اور انہیں یہاں ہم اکیڈمک اور ملیٹری ٹریننگ دونوں دیتے ہیں ہمارا مقصد ہے کہ آمی، نیوی اور ائر فورس کے لیے سکولر واریس تیار کریں جو مارڈن وارفئر میں کسی بھی طرح کی چنوٹی کا سامنا کرنے کے لیے ہمیشہ سکشم ہوتی ہے یہاں پہنچنے والے کڈیٹس کی عمر محض ساڑھے سولہ سے ساڑھے انیس سال کے بیچ کی ہوتی ہے وہ عمر جس میں منمرزیاں چلتی ہیں جو مست اور منموجی ہے ایسے میں کونسی وہ سوچا وجہ ہے جو انہیں یہاں لاتی ہے جبکہ انہیں معلوم ہے کہ یہاں کوئی عیش و آرام والی زندگی نہیں ہے نہ ہی باہری دنیا کے تمام شوق سنید کا مطاف کرنے کے بعد کیومی معلوم ہے جنر ہے باہر ہی طرح سے دھنیا جنرGod بے بیجراء میں بیجراء اور جنر جانب سوم آپ جنر اور جنر کی نظر جو سردی مجھو بیرے جیس بیرے جنر جو جنر 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 بیرے جنر 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 از شراب مهم پہنچ مانين ایک مجھے جائے جو چاہتے ہیں اجازتے پڑھے ایک سوچ ہے یہاں تک پہنچنے کی ایک بات تہتا ہے ان کی سوچ الگ ہے یہ کچھ الگ کرنا چاہتے ہیں اور کچھ تو بات ہے کہ کافی مشکل انٹرنس ایکزائم کو پاس کر کے یہاں پہنچیں لیکن یہاں کئیسے ان کی زندگی بدلے گی اس کا پورا اندازہ انہیں نہیں ہوتا چلیے دیکھتے ہیں کھڑگ واسلا پڑے چھے اکٹوبر انیس سو انشاس کو بھارت کے پہلے پردان منتری شری جوہرلال نہروں نے راشتری رکشہ اکیڈمی کی نیو یہاں رکھی اس وقت کھڑگ واسلا کا یہ علاقہ ایک جنگل تھا لیکن ہر لحاظ سے تینوں سیناؤں کی ٹریننگ کے لیے بہتر یہاں کا موسم، لوکیشن، زمین اور علاقہ سب ہی اس اکیڈمی کے لیے بہترین تھے دھیرے دھیرے کھڑگ واسلا کا شہر بھی بس گیا اور ساتھ ہی ساتھ ہزار ایکر پر بنی یہ انوکھی سین اکیڈمی بھی یہاں سب سے پہلے نظر جاتی ہے تری شکتی گیٹ پر جس کا راستہ سیدھے پہنچتا ہے سودان بلوک کی اور یہاں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ بھارتی سینہ کے سین اکیڈمی میں کسی اور دیش کے نام کی بلڈنگ کیوں ہے اس کی بھی ایک کہانی ہے انیس سو اکتالیس دوسرا وشوید بھارتی سینہ ڈھ نوٹ ایفریکن کیمپین کا حصہ تھی سین اکر نے بڑی بہادری سے سودان کی سینہ کی مدد کی ان کی اسی ویرتہ اور ساحس کو سمبانت کرتے ہوئے سودان نے تب انہیں ایک بڑی دھنراشی پردان کی جس سے اس امارت کا نرمان ہوا اس امارت کا آرکیٹیکچر سودان اور بھارت دونوں کے آرکیٹیکچر کے مشرن سے بنا ہے اور آج اسے اکیڈمی کی دھرکن کہا جاتا ہے اکیڈمی میں قدم رکھتے ہی سبھی نو جوانوں کا خلیا ایک سا کر دیا جاتا ہے کوئی کسی سے الگ نہیں ایک سے بال ایک سی پوشاک اور ایک سی چالڈہ انہیں پھر اٹھارہ سکوڈرنز میں باڑ دیا جاتا ہے جو اب ان کے گھر بن جاتے ہیں سبھی سکوڈرنوں کی اپنی الگ الگ پہچان ہے جیسے اپنا الگ رنگ اپنا الگ جنڈا اپنے انوٹھے قائدے دستور ساتھ ہی عمارتوں پر انہیں بنانے میں یوگدان دینے والے راجوں کے نام لکھیں اور انہیں کمروں میں جنہیں کیبن کہا جاتا ہے یار دوست بنائے جاتے ہیں چٹھیاں پڑھی جاتی ہیں مستی مزاک ہوتا ہے بیتے دن کا بیورہ اگلے دن کی تیاری اور وہ تھکان سے چور گہری نیند جو آتی ہے ایک محنت سے بھرے دن کے بعد نگہ لائے جو آتی ہی واہ ای تریفے ہی لنسلہ اور اگلے تھے ہی عیقید کا لگترین hi tomہ ہم دنیا اور ہم دنیا اور قب کی اوچ ساتھ وہ ہم دنیا Pہر اتنین جگورز رولی جگورز رولی جگورز اور یہاں سے شروع ہوتا ہے ان کا انڈی اے کا سفر جس میں ٹریننگ کی گاڑی چلتی ہے چار پہیوں پر انشاثن، سمیہ کی پابندی، قائدوں کا دائرہ اور امانداری سے سب سیکھنے پڑھنے کی سمجھ سروس سپیسیفک ٹریننگ کے ساتھ ساتھ جوائنٹ ٹریننگ، ایکڈیمکس، فیزیکل ٹریننگ اور لیڈرشپ جیسے اہم پہلوں پر بھی توجہ دی جاتی تاکہ پرتیق کیڈٹ کو ایک یوگ لیڈر کے روپ میں نکھارا جا سکے ساتھ ہی اچھ شکشہ کے روپ میں جوارلال نہرو یونیورسٹی کے سیلیبس کے آدھار پر بی اے، بی اے سی اور بی ٹیک کی مانتہ پرافت ڈگری بھی دی جاتی ہے انڈی اے کو سینے لیڈرشپ کی نرمان شالا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں پہ چنندہ کیڈٹس کو ہمارے پرشکشک بہت ہی نپنٹا کے ساتھ سکشم لیڈرز کے اندر ڈھالتے ہیں لیڈرشپ کے تین محتو پورنڈ پہلو ہوتے ہیں پہلا کی لیڈر کیا ہے دوسرا لیڈر کیا جانتا ہے اور تریسرا لیڈر کیا کرتا ہے انڈی اے میں ہم پہلے پہلو پہ جیدہ محتوے دیتے ہیں جہاں ہم کیڈٹس کے ویلیو سسٹم ان کے چارتر اور ان کے لیڈرشپ گنوں کو اور مضبوط بناتے ہیں لیڈرشپ کی تیننگ یہاں کئی پرکار سے دی جاتی ہے جیسے کی ہمارے استرکٹرز کے اچھے برطاف سے پریڈا لے کر کلاس روم ڈسکشنز اور کے ساتھ سٹیڈیز کے دوارہ اور سب سے ضروری کیڈٹس کے اپنے درد نشے سے جس کی پریڈا ان کو ایک ایک آرنر کوڈ کا انوصارن کر کے ملتی ہے جیسے کی باہرین کرتر جاتی ہے جیسے کی پیشنی ہوگی جا 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 رہا ہے جیسے کن سٹیشن نقمat کسی چوٹ سے کچھ پرکار سے خواستید جیسے کچھ پیشنم نکم کرشرہ کسی کی پیشن ہے جیسے کچھ پیشن کی سپنا چیزی سے پیشن ہے میں سے کچھ پیشن ہے میں سے پیشن لے کردی میں سے پیشن رہی Originally میں سے ایک پیشن میں دباثرہ اوڈ سپنا چاہتی انہیت میں اتارنے کا سمیں شروع ہوتا ہے ایک ایسی ٹریننگ کی شروعات جو ہر طرح سے ان کا امتحان لیتی ہے انہیں توڑتی ہے مروڑتی ہے پٹکتی ہے لیکن ان سب کے باوجود جب یہ کیڈٹ کھڑا ہوتا ہے تب اس کا مقابلہ کسی اور سے نہیں بلکہ صرف خود سے ہوتا ہے ٹریننگ یہاں کلاس روم یا پھر ٹریننگ ایریاز میں ہی نہیں ہوتی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاکتے کیڈٹس پر رہتی ہے کڑی پکڑ کیسے وہ ایسے کہ انسٹرکٹرز اور ٹرینرز کے ساتھ ساتھ سینئر کڑیٹس بھی جونئر کڑیٹس کو سکھاتے ہیں یہاں ہلکی سی بھی غلطی کی گنجائش نہیں یہاں ہر چیز قائدے سے چلتی ہے پھر چاہے وہ ڈرل کا انشاثن ہو یا پھر کمرے میں رکھا سامان یا اکیڈمی میں دکھنے والی سائیکلیں جنہیں یہاں بائیک کہا جاتا ہے اور جن کے اپنے الگ نیم ہیں یہاں بائیک چار چھے کے سکوڈز میں ہی چلتی ہے یعنی جب تک چار یا چھے کا سکوڈ نہیں بنتا آپ انتظار کریے یا پھر بائیک لے کر پیدل دھوڑیے یہ سارے قائدے انہیں انشاثن اور پھرتی کے ساتھ ساتھ اپنے ٹائم ٹیبل پر رہنا سکھاتے ہیں یہاں سب ساتھ ساتھ ہوتا ہے رہنا، کھانا، سونا، پڑھنا، ٹریننگ یہاں تک کی پنشمنٹس بھی پنشمنٹس کو یہاں کریکٹیو ایکشن کہا جاتا ہے یعنی سزا نہیں بلکہ سیکھنے کا موقع دیا جا رہا ہے اور تب ہی یہاں کے یہ کریکٹیو ایکشن کافی مزیدار ہوتے ہیں یہاں اکثر آپ کو کڈیٹس بھاگتے ہوئے دکھیں گے نہیں یہ کوئی ریس یا ایکسرسائز نہیں بلکہ اکیڈمی کا مشہور ٹین ٹین کا پنشمنٹ ہے جس میں سودان بلوک سے کونڈوہ گیٹ کی طرف کڈیٹ کو دس منٹ اور دس سیکنڈ میں بھاگ کر واپس آنا ہوگا بھاگنا تو سب ہی کو ہے کچھ کو اپنے ٹارگٹس کے پیچھے کچھ کو اپنے پرائیڈ کے لیے سوارد دی کڈیٹس ان مائی اوپینیون لائف is all about pursuit of objective and in defense forces military objective hold very high significance so we try to teach and imbibe in them how to be on time, in time and before time on the objective that's why you will find them running اور یہ وہ بھاوی امارت ہے the horn of plenty یعنی قڈیٹس میس یہاں نہ جانے کتنے بھارتی اور ودیشی مہمانوں officers اور قڈیٹس کے مہمان نوازی ہوئی ہیں یہاں لگ بھگ بائیس سو لوگوں کے کھانے کا انتظام ایک ساتھ ہو سکتا ہے اور سارے کڈیٹس یہاں ایک ساتھ کھانا کھانے پہنچتے ہیں جب یہاں کوئی بڑا جلسہ یا دعوت ہوتی ہے تو بقاعدہ military band اپنی جگہ لیتا ہے اور ان کی دھون پر کھانا سلیکے سے پروسہ جاتا ہے اور مزے سے کھایا بھی جاتا ہے بینڈ کی دھون بدلی تو ساتھ میں کھانے کی پلیٹ بھی یہاں ایک خاص پلیٹ ان اپنوں کے لیے سجدی ہے جو ہم سب سے دور ہیں اور ید سے واپس نہیں لوٹ سکے وہ ہے کچھ missing in action ساتھیوں کے نام جو ہماری یادوں میں ہمیشہ رہیں گے لیکن ہاں یہ کڈیٹس کے لیے کوئی کالیج کی کانٹین نہیں یہاں سینئر کڈیٹس بقاعدہ جونئر کڈیٹس کو میس ڈی کورم اور ڈائننگ ٹیبل ایٹکٹس کی ٹریننگ دیتے ہیں کڈیٹس کو ہم ویل بیلنس نوٹریشنل اور ہائی پروٹینز ڈائیٹ والا میں نو سو کرتے ہیں کیونکہ کڈیٹس کا ٹریننگ شیڈیول کٹین ہوتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ انہیں ہم کالیفرائی کانٹینز والی ڈائیٹ بھرپور ماترہ میں پروٹینز اور نوٹریشنل کھانے کا حصہ ہو اسی لکش کے ساتھ ہم مینو پلاننگ کرتے ہیں اور کڈیٹس کو سوادیش ٹھیلتی ہے ہم ایک سمپورنا بوجن کا سواد دیتے ہیں اکیڈمی میں آخری سال میں انہیں آرمی، نیوی اور ایر فورس کی ٹریننگ اپنے چناؤں کے حساب سے ملتی ہے آمی کیڈیٹس کی ٹریننگ میں شامل ہے ویپن ٹریننگ، ماپ ریڈنگ، فیلڈ انجنیننگ اور ریڈیو ٹیلیفونی انہیں لڑائی کے تمام پیتری بھی یہاں سکھائے جاتے ہیں پٹرولنگ، کیموفلاج اور کنسیلمنٹ مطلب چھپ کر دشمن کی جانکاری کیسے چھٹائی جائے یا پھر دشمن پر اٹیک، گتھم گتھا کی لڑائی اور ساتھی فائر اینڈ مووڈ ڈریل کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے نیول ٹریننگ ٹیم، نیوی کڈیٹس کو پیکاک بے کے وارٹر مین شپ ٹریننگ سینٹر لے جاتی ہے جہاں ان کی پریکٹیکل کلاسز ہوتی ہیں آج اکیڈمی میں اس طرح کا انفرا سٹرکچر کھڑا کیا گیا ہے جو کڈیٹس کو اصلی سمودر کا انواب دیتا ہے یہاں انہیں جنرل سیمن شپ، نیوگیشن اور کوسٹل کمیونکیشن کی ٹریننگ دی جاتی ہے خوش مکنید این چttے نیوڈی آنسان بھی تک بڑیلیٹس کو پیکای ٹرین پاروں کامید جو کڈیٹس کاریٹس کو پیشتر کے بیرے کیا ٹریننگ سینٹرنگ ڈریل کیزید ے کاریٹس کو پیشترخش کردیتا ہے خوش مکنید ٹریننگ دی جاتی ہے موطبđگیدچ بدی بڑی ڈریلیٹس کی خوابیلیوڈ اے کرافٹس کے پرزی پرزی کے بارے میں بتایا جاتا ہے ساتھ ہی ائر ٹرافک کنٹرول کمیونکیشنز اور موسم کی اہمیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے راشتری رکشہ اکیڈمی کے اتحاس میں اس کے ایک سو ارتالیسویں بیچ سے جڑا ہے ایک نیا مقام یہ پہلی بار ہے کہ انڈی اے میں لڑکیاں بھی شامل ہوئی ہیں اس کے ساتھ ہی بھارت اب ان دیشوں کی لسٹ میں شامل ہے جہاں مہلاؤں کو بھی ملیٹری ٹریننگ اس عمر میں لڑکوں کے ہی ساتھ دی جا رہی ہے ان مہلہ کیڈٹس کے لیے کوئی ڈیڈ نہیں وہی محنت وہی رگرائی وہی سختی آج اگر وہ غروب سے یونیفارم پہنتی ہیں تو وہ صرف اس لیے کیونکہ اکیڈمی میں ان کے ساتھ کوئی بھید بھا نہیں ہے دور پہنچینے والکارس جولتے ہیں کچھ بھی شامل ہیں جولتے ہیں کچھ بھیدnis محلوم ہی کچھ بھید بھیدنی جب تو آپ کو جاہدیکھا ہوں ، درستا ہمچاری ہی تاریخ پارے کے لئے ہمارے ملتے ہیں ، تو ہی مشکلہ ہم چاہروں نے مجھے گا ٹھو اللہ نماز کی درستانے ہیں جنس کے دارے ہیٰے مجھے اڈیانی کے لئے ملتے ہیں جنسی کے داروں نے ڈیسی تھوڑوں کے لئے جنس کے دارے ہمچنے سے شاشت کے راستانی کے بارے ہر اوڑا دلستانے کے درستان پر آمی تدارے دارے ہمچنے کے لئے ایک اینڈی اے کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہاں شروع سے ہی فرینڈلی فارن کنٹریز یعنی متر دیشوں کے بھی کڈیٹس ٹریننگ کے لیے آتے ہیں اور ان کی ٹریننگ میں بھی کوئی کمی یا بدلاؤ نہیں یہ ایک بہترین موقع ہے جب سب ہی کڈیٹس دوسرے دیشوں کی سنسکرتی اور سبیتہ کے ساتھ ملیٹری سروس کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کرتے ہیں جو کی جائنٹ آپریشن کے تعلیم میں کام آتا ہے یہ اکیڈمی اپنی ٹریننگ کو ایوالو اور امپروو کرنا جاری جس سے یہ انشور کیا جا سکے کہ ہمارے آفسرز وارفیر کی بدلتی روپ رکھا اور ضرورتوں کو پورا کرنے میں اون روپ سے قابل ہوں۔ مجھے پورا بروسہ ہے کہ ہمارے کریٹس فیوچر میں اکیڈمی اور دیش دونوں کا نام روشن کریں گے۔ آدھنک ید کا چہرہ جو بھی ہو ملٹری ٹریننگ کا سب سے مہتپونڈ کام لیڈرشپ ٹریننگ ہی رہے گا۔ ایسے آفسرز کو تیار کرنا جو آل راونڈر ہوں پھر چاہے اکیڈمکس، ملٹری ٹریننگ یا پھر کھیل جو اپنی سینہ کی کمان ہر قیمت پر ہر ستیتی میں سنبھال سکتے ہیں۔ سینکوں میں جوش بھر سکتے ہیں، ان کی جنون کو دشا دے سکتے ہیں۔ اور یہاں سے نکلے آفسرز نے اپنی اکیڈمی کے لیے بہت نام کمایا ہے۔ دیش کی حفاظت کے لیے انڈو چائنہ وار نائنٹین سکسٹی ٹو، پاکستان سے انیس سو پینسٹھ، انیس سو اکہتر اور پھر انیس سو نینیانبے میں کارگل کی لڑائیاں لڑی۔ پیس مشنز سے لے کر انٹی ٹیروریزم، انٹی انسرجنسی آپریشنز تک انہوں نے اپنے پردرشن سے ثابت کیا کہ یہ دنیا کی بہتر ملٹری آفسرز میں شامل ہے۔ بھارت کا سروچ ویرتا پورسکار پرمویر چٹھ پانے والے انڈی اے کے آفسر رہے کپٹن گرو بچن سنگھ سلاریا، سیکنڈ لیفٹیننٹ ارون کھیترپال اور کپٹن منوج کمار پانڈے۔ انڈی اے نے فوج کو کئی چیف آوامی سٹاف، چیف آو نیول سٹاف اور چیف آو ایر سٹاف دیے ہیں۔ یہی نئیم، انترکش میں جانے والے پہلے بھارتیا ایسٹروناٹ، ونگ کمانڈر راکے شرما بھی انڈی اے کے کیڈٹ رہ چکے ہیں۔ اولیمپک میں پدک جیتنے والے اور پھر سرکار میں منتری پد سمبھالنے والے کھرنل راجی وردن سنگھ راٹھول بھی انڈی اے سے ہیں۔ انڈی اے میں ٹریننگ حاصل کرنے والے انڈینئرز ہر طرح سے دیش کے نیرمان میں اپنا یوگدان دے رہے ہیں۔ دیش بھاکتی کی آج یہی سہی پریبھاشا ہے جسے یہی سکولر وارئیرز جی کر دکھاتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں کڈیٹس کے نڈی اے کے اس سفر کے اہم امتیحان پر۔ دی آؤٹڈور کمپ موسیقی بیقی بھونک موسیقا اصلاق بھیเร wearyی تین 강تائیں پیوک کی بیوکم پیوکم موسیقی در Andre روز smoothly امہ موسیقی حتی امنیogenی disaster وہ بے tinha ожалуйста shackات دیوک ٹی، جم Einsatzیر بیوک نبیسکت اور ریitchام ڈالی رنگ کاریت تشایر خارج کرد شکریم، جورین چھ از پیدا، جم استقریم دیوک ریزو جزنگ گردی دیوک خواهمات در دلانی شیئر فیانی تشای سے دیوک رنگ رنگ نبیسکت کردی ایلی گرفتا ہے اور، جون شکریم دیوک رکن اگران کے لیماری خورد کردی وقتی دیوک گردی اور یہ آؤٹڈور کیمپ اکثر آؤٹڈور ٹریننگ کا انتم پڑا ہوتا ہے اس رات کی گرمہت میں ہنسی خوشی آنسو سب دکھتے ہیں جب یہاں موجود ہر قیدٹ بڑے غرور سے اپنے اس سفر کو دکھتا ہے ان لمحوں کو یاد کرتا ہے جب اس نے پہلی بار اس اکیڈمی میں قدم رکھا تھا اس کے بعد صرف بجتا ہے جیت کا بگت اور ہوتی ہے جشن کی تیاری جس میں پوری اکیڈمی شامل ہوتی ہے جب دور دور سے کیڈیٹس کے پریوار یہاں پہنچتے ہیں یہ سب ہی پریوار شاندار پاسنگ آؤٹ پریٹ دیکھتے ہیں جہاں آخری بار کیڈیٹس کے طور پر یہ نوجوان مارچ پاسٹ کرتے ہیں اور اس انتم پگ کے اس بار شروع ہونے والے سفر کو لے کر کوئی شک یا سوال نہیں ہوتا اب یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں پھر جنگ چاہے زندگی کی ہو یا پھر فوج کی اسے جیتنے کا مادہ رکھتے ہیں کمانڈرن کا جو یہاں پر سپیچ ہوا تھا اس سپیچ میں انہوں نے بہت ساری باتیں کہیں لیکن ایک بات جو ابھی بھی میرے دل میں بیٹھی ہے وہ بولے کہ پیرنٹس دیکھئے ابھی یہ سو جو سب بچے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں وہ صرف ابھی آپ کے بچے نہیں رہے now they are the sons of nation خود پر یہ بھروسہ ان کی چال ڈھال اور آنکھوں میں صاف دکھتا ہے یہ وہ دن ہے جو یہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول پائیں گے تین سال کی ان کی کڑی محنت پڑھائی اور ٹریننگ کے بعد یہاں سے وہ آج صرف ایک ڈگری ہی نہیں بلکہ زندگی جینے کا نیا انداز گہری دوستی قصے قانیاں اور اپنے دیش کی ترقی میں شامل ہونے کا افسر بھی لے کر جا رہے ہیں ڈگی 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 موسیقی موسیقی موسیقی